اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ونس اگین آج ہم بنا رہے ہیں چکن ڈرام سٹیک چکن کی لیگ لے لی ہیں اور ان کو پہلے وینگر میں یا سرکہ لگا کے تھوڑی در رکھ دیا تھا دس میٹ اور اب میں اس کو لگاؤں گی مسالہ لیکن مسالہ لگانے سے پہلے چھوڑی یا کارٹی کی مدد سے اس میں کٹ لگا لیں اچھے طرح سے سب میں کٹ لگانے پھر اس کے بعد چکن ٹکا مسالہ اور ادھرک لیسن کا پیسٹ لگا کے اوور نائٹ کے لیے میں اس کو رکھ دوں گی اور پھر اگلے دن ہمیں اس کے پھر اس کو میں کل جو ہے نا آگے کا پروسس کروں گی کل جب میں اس کا آگے کا پروسس کروں گی تو وہ بھی پھر میں ریکارڈ کر دوں گی اگر تو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور مجھے اپنے کومیٹس میں بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے یہاں میں تکا مسالہ اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً دو چمہ جس میں ہوگا تو وہ میں نے ڈالا ہے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اب میں اس کو میرینیٹ کر کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دوں گی یہ ریسپی میری سسٹر کی ہے اور ان کو بھی یہ بہت پسند ہے اور میری چھوٹی سسٹر کی فرمائش پر میں یہ بنا رہی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پوری ریسپی میں میرے ساتھ ساتھی ہیں جی تو سب سے پہلے میں انگریڈیونز بتا دوں جہاں میں نے لیے ہیں بریڈ کرمز کسی بھی کمپنی کے کسی بھی برینڈ کے لے سکتے ہیں اور یہ میرے پاس چکن ہے جو آور نائٹ میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ہے اور میرے پاس یہاں پہ میدہ ہے ایک کپ اور پانی لیا ہے یہ برف کے کیوبز ڈال دوں گی اور ایک چمچ بلیک پیپر ڈالیں گے ایک چمچ نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ تکا مسالہ ڈال کے اور یہ جو میدہ ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب جب میں نے اسے مکس کر لیا ہے تو یہاں میرے پاس یہ کیوبز ہیں آئس کیوبز ہیں یہ میں پانی میں ڈال دوں گی پانی تھنڈا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اس کو میدہ میں ڈپ کریں اور پھر پانی میں ڈپ کریں تو وہ اچھے سینہ اس میں اپزارب ہو جائے یہاں میں آپ لوگوں سے اپنی جو ہے وہ ایک بات شیئر کرنا چاہیی تھی کہ جب بھی میں مطلب کسی سٹریس میں ہوتی ہوں یا میں پریشانی میں ہوتی ہوں تو سورہ رحمان جو ہے وہ میں ضرور سنتی بھی ہوں اور پڑھتی بھی ہوں تو اس سے نہ میرا جو سٹریس لیول ہے وہ بہت جلدی آور کام ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ بھی اس سورہ کو پڑھیں یا پھر نہیں پڑھ سکتے تو سنیں تو اس سے نہ بہت زیادہ سٹریس میں ریلیو ملتا ہے تو یہاں آجاتے ریسپی کی طرف یہ میں نے نا جو چکن لیکس ہیں ان کو ڈپ کر دیا ہے میدے میں اور اب اس کو پانی میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں گے اور پھر اس کو فرائی کر لیں گے یہ ریسپی میری سسٹر کی تھی اور ان کو بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ میری چھوٹی سسٹر اور امی میری ہیلپ کر رہی ہیں میری زیادہ تر ریسپیز میں میری امی میری سسٹر ضرور ہیلپ کرتی ہیں اور ہم لوگ مل کے یہ کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی ایک بندے کی وجہ سے کچھ بھی کام نہیں ہو پاتا جب تک آپ کے ساتھ سپورٹ نہ ہو تو میرے پاس ماشاءاللہ میری سسٹر کی میری امی کی سپورٹ ہے تو میں یہ کر رہی ہوتی ہوں تو آپ پلیز اپنی کامیٹس میں مجھے بتایا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آپ کی بھی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ جو ہے میرے کام کو انکریج کریں آپ کو سبسکرائب کرنا جو ہے وہ مجھے انکریج کرتا ہے تاکہ میں اچھی اچھی ویڈیوز بناوں اور جیسے جیسے آپ لوگ لائک کرتے ہیں یا مجھے کامیٹس میں بتاتے ہیں تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ بات مجھے انکریج کرتی ہے کہ میں اچھی اچھی ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور اپنی کچھ جو ہے وہ اچھی اچھی جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیچن میں کام کرتے وقت ایک کی میری عادت ہے کہ میں بار بار ہاتھ دھو رہی ہوتی ہوں تو یہاں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب میں نے یہ سب کچھ ساری جب یہ چکن میں ڈپ کر رہی ہوں میدے میں تو میرے ہاتھ جو ہے اس میں ڈپ کرتے ہوئے تھوڑے سے بھرے بھرے ہو گئے ہیں اب میں جو ہے نا واپس گئی ہوں ہاتھ دھو کے اب جو ہے میں ان کو بریڈ پرام میں کر رہی ہوں تو جب ہم یہ والا کام ہم پروسس کرتے ہیں نگٹس بناتے ہیں یا یہ چکن بناتے ہیں اس میں ہمارے ہاتھ جو ہے اس طرح ہو جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں تو یہاں میری جو ہے almost almost done ہو چکی ہیں chicken legs dip ہو چکی ہیں اور یہ میرینیٹ جب میں نے کی تھی تو اس میں بہت اچھے طریقے سے ہو گئے تھے اب ہم چلتے ہیں third step کی طرف اب جو ہے اس کا third step یہ ہے کہ ہم اس کو فرائی کریں گے اور فرائی کرنے کے لیے پہلے آئل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے پھر ہم ان کو فرائی کریں گے تو دو دو میں فرائی کروں گی تو easily یہ ہو جاتے ہیں پھر فرائی یہ رمضان میں especially بہت اچھے لگتی ہیں جب ہم روزہ کھولتے ہیں تو ایک ہی جیسی افتاری اور ایک ہی جیسا کھانا تو مجھے بور کرتا ہے تو اسی لیے روز کے روز different different لوگ جو ہے وہ ریسپیز بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ہمارا جو ایک you know interest ہے کھانے پینے کا وہ جو ہے کئی مصنا ہو جائے یا ویسے بھی دل نہیں کارہ رہا ہوتا روزے روزے جب ریگلر روزہ رکھتے ہیں تو اس میں ہمارا کھانے کو دل ہی نہیں کارہ رہا ہوتا تو اس لیے جو ہے اگر ہم different different recipes try کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس سے نہ اندے کا موڑ ایک اللہ گو جاتا ہے تو یہاں میری جو ہے وہ چیکن لیکس بہت اچھی طرح سے فرائے ہو گئی ہیں تو ان کو نہ بہت دھیان سے اور آرام سے کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر نہ کبھی 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 ریگلر تو نہیں مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر زیادہ چولہ تیز کر دیں یا آل کچھ زیادہ ہی گرم کر دیں تو پھر نہ اس کی جو ٹوپنگ ہوتی ہے نہ وہ اترنے لگ جاتی ہے اس کو بہت ہی آرام سے بہت ہی طریقے سے فرائے کرنا ہوتا ہے فش کو یا چیکن کو اگر ایک دن پہلے میری نیٹ کر کے رکھ دینا تو اس کی جو مسالہ ہوتا ہے یا اس کی جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں مہت اچھی سارا سے اس کا ذائقات ہے پھر موسیقی 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 جی تو یہاں ہماری ریسپی ہو چکی ہے بلکل ریڈی جی تو یہاں میری سسٹر چک کے اس کا ٹیسٹ بتائیں گی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی کومیٹس میں بتائیے گا اور پلیز 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 مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت سخت ضرورت ہے تو آپ میرا چینل پلیز ضروری سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی فرنس میں شیئر بھی کر دیں موسیقی جی جی تو انہوں نے چکھا ہے دنہوں کہہ رہی ہیں بہت اچھا ہے ان کو بڑے ٹیسٹی اور یمی لگ ہے تو فائنلی میری میند ہو گئی ہے وصول تو یہاں ان کو بہت ہی مزے دار اور چٹھارے دار لگا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا جی تو آج کی ویڈیو اختتام کو پہنچ گئی ہے آپ رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تیل دن اللہ حافظ تیل دن اللہ حافظ تیل دن اللہ حافظ تیل ہوں گے تیل دن اللہ حافظ